ہی گاز السلام علیکم ایس می محمد آفاق خان جب سے علماء نے پریس کانفرنس کی ہے تو یہ شاید میری تیسری ویڈیو ہے ان لبرلز کے پروپیگنڈے کو بنقاب کرنے میں لیکن جب میں نے ہیڈ لائنز دیکھے جب میں نے سوشل میڈیا کے اوپر پوست دیکھی تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا جسے مولویوں نے دھمکیاں دی ہیں جسے وہ یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ بھئی یہ لوگ ڈاؤن نام کی بھی کوئی چیز ہے یا کرونا نام کی بھی کوئی چیز ہے ایسا تاثر دیا جا رہا ہے علماء کے پریس کانفرنس کو کہ جیسے وہ پوری پاکستان کی عوام کو مارنا چاہتے ہیں لیکن میں نے مفید دقی عثمانی صاحب کے ایک ٹویٹ میں جب پریس کانفرنس کو پڑا میں دوبارہ سے دور آ رہا ہوں کہ میں نے پریس کانفرنس کو پڑا میڈیا نے جو بتایا وہ پریس کانفرنس الگ بات ہے جو میڈیا ہیڈ لانس بتا رہے وہ الگ بات ہے لیکن جب آپ پریس کانفرنس کے پوائنٹس کو پڑھیں گے تو میرے خیال میں اس وقت سب سے بہترین احتیاطی تدابیر جو ان علماء نے پیش کی ہیں ان احتیاطی تدابیر کو پورے پاکستان میں جو ہے سپریٹ کرنا چاہیے مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ مساجد اگر کھلیں گی تو کالینز کو ہٹایا جائے گا ہر نماز کے بعد سپریے کیا جائے گا عوام سے ایک گزارش کی جائے گی کہ سابن سے ہاتھ مو دھو کر آئیں مسجد میں سینیٹائزر موجود ہوں گے سابن ویرہ موجود ہوں گے اور اس کے بعد جو جمعہ کی نماز ہے اس کے لیے اردو کی تقریر کو تقریباً ختم کر دیا جائے گا اگر ضرورت ہوگی تو صرف عوام کی آگاہی کے لیے کہ کس طریقے سے احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا ہے صرف اس کے لیے ہوگا حجوم کو بالکل ختم کیا جائے گا باقاعدہ فاصلہ رکھا جائے گا تو میرے خیال میں اتنی زیادہ تعداد میں احتیاطی تدابیر جس انداز سے دی گئی ہیں اس کو ہماری حکومت کو ایڈاپ کرنا چاہیے جائے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پریس کانفرنس کو ایک دفعہ پڑھ لیں ان کے پوائنٹس کو ایک دفعہ پڑھ لیں ان کے مطالبات کو ایک دفعہ پڑھ لیں ان کے مطالبات کو دھمکی کا نام دیا جا رہا ہے یہ تمام کی دمام ہیڈ لینس کے چکر ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے عوام کو یہ بتایا جائے کہ بھئی دیکھو آپ کے ساتھ ظلم اور زیادی ہونے لگی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑی سی عقل کو استعمال کرتے ہوئے پروپیگنڈے سے خود کو بچاتے ہوئے پریس کانفرنس کے پوائنٹس کو پڑھیں کہ کس طریقے سے حکومت نے باقاعدہ علماء کے ساتھ اپنی اگریمنٹ کو خراب کیا ان کے یہ اگریمنٹ تھی کہ جو ایف آئی آر کٹوائی جائیں گی ان کے کیا اگریمنٹس ہوں گے وہ تمام کی تمام حکومت جو ہے اپنی اگریمنٹس سے پیچھے اٹھی ہے اس وجہ سے پریس کانفرنس کی ضرورت پڑی تھی تو آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ پریس کانفرنس کو پڑھیں ترقی اسمانی صاحب کی ٹویڈز کو پڑھیں افیشل جو ان کی طرف سے بیانات آتے ہیں ان کو پڑھیں اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے تو یقیناً آپ بھی پروپیگنڈے سے بچ سکیں گے اور نہ اس پروپیگنڈے کا ذریعہ بنیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی کام کی بات کی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تینکیو ویڈی مچ اللہ حافظ